تو کہانی شروع ہوتی ہے انیس سو چھپن میں فرانس سے ہم ایک چھوٹے بچے کو دیکھتے ہیں جو چرچ میں آ کر فادر کی اکثر کاموں میں مدد کیا کرتا تھا فادر بہت ہی پاورفل تھے وہ بچہ آج کے دن اپنا سارا کام ختم کرتا ہے اور وائن شراب کو رکھنے نیچے شیپل میں جارہا ہوتا ہے شیپل دراصل ایک چھوٹے گرچا گھر کو کہتے ہیں یعنی کہ چھوٹا چرچ تب ہی اسے یہاں پر کوئی حلچل محسوس ہوتی ہے اور ایک خوفناک اواز آتی ہے وہ بچہ بہت ساتھا ٹر گیا تھا اور جا کر فادر کو بلاتا ہے جب ادھر فادر آتے ہیں تو انہیں وہاں پر ہولی وارٹر یعنی کہ وہ پانی جس سے بھوتوں آتماؤں کو بھگایا جا سکتا تھا یا پھر کوئی بھی بیماری کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا وہ وہاں پر تیز اُبل رہا تھا جس کے بعد وہ پانی بھاپ بن کر اُڑ جاتا ہے اُدھر ایک سایہ بھی نظر آتا ہے اور پھر ایک خوفناک منظر آنکھوں کے سامنے تھا یہ سایہ کسی اور کا نہیں بلکہ ڈیمن نن کا تھا جو اس فادر کو ہوا میں اُڑا کر آگ لگا کر مار دیتی ہے چرچ کے اوپر والے حصے میں وہ ڈیمن نن دکھائی جاتی ہے اُدھر ہی ہمیں ایک آدمی کو بہگ لے جاتا دیکھتے ہیں اب آگے کہانی میں ہمیں ایک سسٹر آئرین تکھائی جاتی ہے وہ ایک دوسرے چرچ میں رہ کر اپنی زندگی گزار رہی تھی وہیں پر ایک لڑکی ڈیبرا بھی تھی جس کو اس کے ڈیٹ نے چرچ میں بھیچا تھا آئرین اس سے بات کرتی ہے کہ میرے ڈیٹ مجھے بلکل بھی پسند نہیں کرتے تھے اسے اس لئے پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ آئرین کو اکثر جو کچھ بھی برا ہونے والا ہوتا تھا اسے پہلے ہی پتا چل جاتا تھا پھر اب یہاں پر چرچ میں نن ڈیمن کے بارے میں باتیں چل رہی تھی اب کہانی شپ دوبارہ سے فرانس میں ہوتی ہے ہم ایک ہوسٹل سکول کو دیکھتے ہیں جہاں پر موریس نام کا ایک آدمی کام کیا کرتا تھا اس ہوسٹل کو ایک میڈم چلاتی تھی وہ موریس سے بہت زیادہ گصے میں بات کرتی ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میڈم کا بیٹا کچھ سالوں پہلے اسی سکول کی چیپل میں مر گیا تھا جس وجہ سے وہ چرچڑی ہو گئیں بس یہی وجہ تھی کہ وہ ہر کسی سے گصے میں بات کیا کرتی تھی اسی سکول ہوسٹل میں ایک بہت پیاری بچی سوفی بھی پڑتی ہے اس کے موریس سے کافی اچھی دوستی ہوتی ہے یہی پر کچھ لڑکیاں جو اکثر سوفی کو تنگ کیا کرتی تھی موریس انہیں ان سے ہمیشہ بچاتا مگر موریس کے ساتھ کچھ تو گڑبر تھی وہ جیب جیب حرکتیں کیا کرتا تھا ایک دن ایک لڑکی جب سکول میں سامان دینے آتی ہے تو وہ موریس کو عجیب حالت میں دیکھتی ہے وہ باہر بیٹھا کاکروچس کھا رہا تھا کیونکہ کاکروچس لال بے کو ساف کرنے کے لیے اسی سکول کی میڈم نے بولا تھا موریس کے اندر سے اچانک سے ڈیمن نن باہر آتی ہے اور اس لڑکی کو مار دیتی ہے اس کے اندر بھی ڈیمن نن تھی مطلب جس آدمی کو ہم نے کہانی کے شروع میں دیکھا جس کے ہاتھ میں بیک تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ موریس ہی تھا جس کے اندر نن تھی وہ ڈیمن نن ایسے ہی سب کو نہیں مار رہی تھی اس کے پیچھے کوئی تو راز چھپا ہوا تھا جو ہمیں آگے آگے کہانی میں پتا چلے گا ادھر آئرین کو بھی عجیب عجیب خیال آ رہے تھے اسے سپنے میں موریس دکھائی دیتا ہے جو اسے مدد مانگ رہا تھا تبھی اچانک سے ڈیمن نن آ کر اس کو دراتی ہے جس سے اس کی آنکھیں کھل گئی تھی جس وجہ سے وہ بہت سیتاں ڈر جاتی ہے ایک دن وہی لڑکیاں جو سوفی کو تنکیا کرتی تھی اسی چیپل میں لے کر جاتی ہیں جہاں پر میڈم نے سب کا جانا بن کیا تھا وہی پر کھڑکی پر ایک بکری بنی ہوئی تھی وہ اس کے ساتھ گیم کھیلتی ہیں کہتی ہیں جاؤ جا کر تمہیں اس بکری کی آنکھوں میں ٹور چلا کر دیکھنا ہے وہ آنکھیں ڈیمن کی ہیں اگر تم نے ذرا بھی دھیان اٹایا تو ڈیمن آ کر تمہیں مار دے گا جب سوفی اسی کو دیکھ رہی تھی تو تنک کرنے والی لڑکیاں چلاکی سے وہاں سے چلی چاہتی ہیں سوفی اب بالکل اکیلی تھی تب ہی اچانک سے ادھر حل چل ہونے لگتی ہے ادھر سوفی کو ڈیمن نن نظر آئی تھی جس سے وہ ڈر چاہتی ہے خیر تب ہی مورس وہاں پر آ کر اسے بچاتا ہے دوسری طرف ہمیں سسٹر آئرین کو دکھایا چاہتا ہے جس کو فادر اپنے پاس پلا کر کہتے ہیں کہ مختلف شہروں میں پھر سے پریسٹ اور نن مارے چاہ رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ فرانس میں ایک فادر کو چلا کر مار دیا گیا یہ اسی فادر کی بات کر رہے تھے جو ہم نے کہانی کی شروع میں دیکھا تھا وہ کہتے ہیں ڈیمن نن دوبارہ آ گئی ہے وہ مری نہیں جس کا تم نے پہلے بھی مقابلہ کیا تھا تم دوبارہ سے اسے ہرا سکتی ہو آئرین کہتی ہے نہیں اب میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی وہ کہتے ہیں نہیں اب تمہیں یہ سب دیکھنا ہوگا کیونکہ دنیا اور انسانیت کی بات ہے تمہیں ہی اس کیس کی جانچ کرنی ہوگی ساری باتیں سن کر سسٹر آئرین اپنے ڈر پر کابو پاتی ہے اور چل دیتی ہے اس کیس کو حل کرنے کے لیے آئرین فرانس کے لیے نکل جاتی ہے جہاں پر فادر کو جلا کر مارا گیا تھا تب ہی چپکے سے اس کے ساتھ ٹیپرا بھی ٹرین میں آ کر بیٹھ جاتی ہے آئرین جب یہ دیکھتی ہے تو کہتی ہے تمہیں ایسا نہیں آنا چاہیے تھا اگر ایسے چرچ میں پتا چل گیا تم بینا بتائے ایسے میرے ساتھ آ رہی ہو تو چرچ والے تمہیں نکال دیں گی ٹیپرا کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا تم جانتی ہو میری موم بھی جل کر مری تھی مجھے کوئی بھی میریکلز موجزے ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے یہ ساری باتیں سن کر آئرین کہتی ہے کہ جب یقین ہوتا ہے تو بڑے بڑے موجزے ہوتے ہیں پھر یہ دونوں فرانس پہنچ جاتی ہیں چرچ میں پہنچتے ہی آئرین کو دوبارہ سے اسی بچے کا خیال آتا ہے جس بچے کو ہم نے کہانی کے شروع میں فادر کے ساتھ دیکھا تھا اب وہ اسے وہاں پر کھلتا ہوا نظر آتا ہے جب آئرین اس دن کے حادثے کے بارے میں اس بچے سے پوچھتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ ہاں میں نے اس دن چرچ میں سایا دیکھا تھا تب ہی اسے یہاں پر نن دکھائی دیتی ہے یہاں پر لائبریری میں کتابیں خودی پلٹ کر نن کا روپ لے لیتی ہے وہ ڈیمن نن نے آئرین کا گلہ دبا دیا تھا تب ہی آئرین کو ایک اور نن دکھائی دیتی ہے جس کی آنکھیں نکالی جا رہی تھی تب ہی وہ گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے یہاں پر جلدی سے ڈیپرا آتی ہے جس نے اسے سنبھال لیا تھا ادھر سوفی کے سکول میں بھی اچیب اچیب ہاتھ سے ہو رہے تھے موریس کے اندر بھی ڈیمن نن بار بار آتی اسی وجہ سے سب سکول میں بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے ہسپیٹل میں اب جلدی سے آئرین کو بھی ہوش آ گیا تھا یہاں پر اب اسے یاد آتا ہے کہ آخری بار اسے ڈیمن نن سے موریس نہیں بچایا تھا اور جب سے ہی اس ڈیمن نن نے موریس کو پوزسٹ اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے اب ڈیبرا اس کے پاس آتی ہے اور بتاتی ہے کہ ایک بچہ اسے ہولی کراس کا نشان دے کر گیا ہے یہ وہی بچہ تھا جس کو ہم نے کہانے کے شروع میں دیکھا اس کراس پر ایک عجیب سا نشان تھا جتنے بھی لوگ مرے تھے یہ نشان ان سب کے ہولی کراس پر بھی بنا ہوا تھا لائبری میں چاہ کر انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ نشان ایک خاندانی نشان ہے جو کہ ایک بہت بڑے پریسٹ سینٹ لویس کے خاندان سے جڑا ہوا ہے اور جس نن پریسٹ کو آئیرین نے اپنے خیال میں دیکھا تھا جن کی آنکھیں نکالی جا رہی تھی وہ سینٹ لویس کے آنکھیں تھی جو کہ ایک بہتی طاقت پر چیز ہے جس کو کہیں پر چھپایا گیا ہے آئیرین کو پتا چلتا ہے کہ یہ سبھی لوگ سینٹ لویس کے خاندان سے ہیں جو مر چکے ہیں اس ڈیمن نن کا خاص مقصد تھا وہ سبھی سینٹ لویس کے خاندان والوں کو مار کر ان کی آنکھوں تک پہنچنا چاہتی تھی وہ ان آنکھوں کو اس لیے چاہتی تھی کہ اس سے اس کی گئی ہوئی ساری پاورز طاقتیں واپس آ جائیں یہی پر لائبریرین آئیرین کو یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ ڈیمن نن پہلی ایک فرشتہ ہوا کرتا تھا جسے گوڈ نے نکال دیا اور اس کی ساری طاقتوں کو چھین لیا اس جگہ کا پتہ بھی بتاتا ہے جہاں پر جا کر ساری چیزوں کے بارے میں انہیں جانکاری مل سکتی ہے وہ بتاتا ہے وہ آنکھیں یہاں سے کچھ دور ایک خالی چیپل میں دفن کی گئی ہیں جہاں پر پہلے وائن شراب کی بھی ایک فیکٹری ہوا کرتی تھی مگر بعد میں اس جگہ پر ایک ہوسٹل سکول بنا دیا گیا لائبریرین اسی ہوسٹل سکول کی بات کر رہا تھا جہاں پر موریس کام کرتا تھا مطلب موریس اس ہوسٹل سکول میں کام کے بہانے انہیں آنکھوں کو ڈھونڈ رہا تھا یعنی کہ وہ ڈیمن نن جس نے موریس کو پوزیسٹ کنٹرول کیا ہوا تھا وہ انہیں کو ڈھونڈ رہی تھی یہ سنتے ہی آئرین اور ڈیبرا ہوسٹل کی طرف نکل پڑتی ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ موریس کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا وہ اسی چیپل کے آگے بیٹھا اپنی سر کو مار رہا تھا جسے سکول کی میڈم بھی دیکھ لیتی ہیں وہ اسے ہوش میں لاکر کہتی ہیں کہ تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک جاؤ جا کر تھوڑی دیر آرام کرو موریس بس بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ میں نہیں جانتا میں یہاں پر کیسے آیا ہوں تب ہی میڈم کو اسی چیپل سے عجیب سی آوازیں آنے لگتی ہیں جو وہ وہاں پر تالہ کھول کر دیکھنے چاہتی ہیں تب ہی انہیں وہاں پر اپنے ہی مرے ہوئے بیٹے کا بھوت دکھائی دیتا ہے جو انہیں ڈرہا رہا تھا یہاں پر میڈم کے بیٹے کی آتما کو کوئی اور نہیں بلکہ ڈیمن نن ہی کنٹرول کر رہی تھی اب وہ میڈم کے بیٹے کی آتما کا استعمال کر کے اسی سے مروا مروا کر میڈم کو مار دیتی ہے میڈم کی لاش ملتی ہے جو بہت بری حالت میں تھی جس سے اب سب ہی ہاؤسٹل میں رہنے والے بچے ڈر گئے تھے رات کو جب سب بچوں کا دیان اپنے طرف کرنے کے لیے موریس اور صوفی کی موم ڈانس کر رہے تھے تو اچانک سے موریس کی طبیعت حراب ہونے لگی تھی اس کی گردن پر جو کروز کا نشان بنا ہوا تھا اس کا اب بہت برا حال ہو چکا تھا ادھر آئرین اور ڈیپرا بھی ہاؤسٹل میں پہنچ گئی تھی جو کہ صوفی اور اس کی موم کو موریس سے اب دور رہنے کا بولتی ہیں کیونکہ آئرین جان گئی تھی کہ موریس کے اندر ڈیمن نن کا کبسہ ہے تبھی وہ ڈیمن نن موریس کے اندر جا کر بولتی ہے ہیلو سسٹر اتنا کہہ کر موریس اسی چیپل کی طرف بھاگ جاتا ہے اسے چھوٹے چرچ کی طرف جاتا دیکھ کر آئرین اسے روپنے کی کوشش کرتی ہے مگر اس نن نے آئرین پر حملہ کر کے اسے دور کرا دیا تھا ڈیپرا بھی اس ڈیمن نن کو روپنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ نہیں روپ پاتی تبھی سسٹر آئرین اٹھ کر دوبارہ سے کچھ پڑھنے لگتی ہے جس سے موریس کے اندر کی ڈیمن نن کمزور ہو گئی تھی تبھی ڈیپرا چلتی سے جا کر پیچھے سے موریس کے سر میں کچھ دے کر مارتی ہے جس سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا وہ اسے بان کر ایک جگہ پر بٹھا دیتی ہیں تاکہ وہ یہاں سے کہیں جانا پائے اور اب اپنے ساتھ کچھ سسٹرز کو لے کر آئرین اور ڈیپرا چیپل کی اندر جاتی ہیں تاکہ انہیں وہاں وہ آنکھیں مل جائیں جو ڈیمن نن ڈھونڈ رہی تھی سوفی بھی اس چھوٹے چرچ میں ان کے ساتھ جاتی ہے اگلا کوئی بھی ان سے جڑا ہوا یا ان کے خاندان سے یہاں پر آئے تو اسے وہ آنکھیں مل جائیں وہ بتاتی ہے کہ اگر اس بکری کی آنکھوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو یہ چمکتی ہیں اب یہ دیکھنے کے لیے ڈیپرا ہاتھ میں پکڑی ٹورچ کو جب اس کے اوپر مارتی ہے تو اس بکری کی آنکھوں سے لیزر روشنی نکلتی ہے جو انہیں راستہ بتاتی ہے کہ آنکھیں کہاں پر دفن ہیں اب یہ اسے نکال لیتی ہیں جو ایک بکسے میں بند تھی تب ہی موریس بھی جا گیا تھا باہر سبھی بچوں کو ڈیمن نن اپنے اصلی روپ میں آ کر ڈرانے لگتی ہے ڈیپرا ادھر جا کر ان بچوں کو بچاتی ہے یہ بھاگ کر سبھی ایک کمرے میں چلے گئے تھے جہاں پر اسی میڈم کا بھوت ان کو ڈراتا ہے جس کو چیپل میں ڈیمن نن نے مارا تھا ادھر سوفی کے ساتھ آئیرین بھی تھی ادھر پوزیسٹ موریس بھی آ گیا تھا جو سسٹر آئیرین سے وہ خاص آنکھیں چھیننے کی کوشش کرتا ہے مگر انہیں سوفی لے کر بھاگ جاتی ہے جو کہ ایک بکسے میں بند تھی سوفی جیسے تیسے کر کے اسے بچ کر بھاگ رہی تھی وہ اوپر پہنچ جاتی ہے جہاں پر ایک سائٹ سے بیلڈنگ بھی ٹوٹنے والی تھی یہ سب کچھ انہیں آنکھوں کی طاقت کی وجہ سے ہو رہا تھا تب ہی ان میں سے ایک تیز بیلے رنگ کی روشنی باہر آتی ہے جس کے قریب اب ڈیمن نن بھی نہیں آ سکتی تھی مگر پھر بھی موریس یعنی کہ اس کے اندر ڈیمن نن سوفی کے پاس جانے والی تھی تب ہی ادھر آئیرین آ جاتی ہے جو اسے وہ لے کر درمیان میں رکھ دیتی ہے جس سے بہت ہی طاقتور روشنی باہر آتی ہے اور اس وجہ سے موریس اب تڑپنے لگا تھا سب کو ایسا لگتا ہے کہ وہ مر گیا یہ دیکھ کر سوفی بہت دکھی ہوتی ہے کیونکہ موریس اس کا بہت اچھا دوست تھا اب جب اسے چیک کرنی آئرین اس کے پاس چھاتی ہے مگر وہ زندہ تھا یہ صرف ڈیمن نن کی ایک چال تھی انہیں پسانے کی اب وہ ڈیمن نن جلدی سے وہ آنکھیں اٹھا لیتی ہے ساری طاقت اسے دوبارہ مل گئی تھی وہ دوبارہ سے اب اپنے اصلی روپ میں آ گئی تھی وہ آنکھیں اب اس کی آنکھوں میں تھی پھر وہ ہوسٹل میں ایک بچی کو پکڑ کر جو ہمیشہ صوفی کو تنگ کیا کرتی تھی اس کے موں کے اندر وہ نن اپنے ناخون گڑا دیتی ہے وہ ڈیمن نن اتنی طاقتور ہو گئی تھی کہ وہ آئرین کو اسی طرح ہوا میں اٹھا کر مارنے والی تھی جیسے اس نے کہانی کے شروع میں فادر کو مارا تھا تب ہی ہاں پر آئرین کو اپنی موم نظر آتی ہیں ان کی آنکھیں بھی چمک رہی تھی مطلب کہ آئرین بھی سینٹ لویس کے خاندان سے تھی اس کے اندر تو خود طاقت تھی وہ اپنے اندر کی پاورز کو چکا کر اس آگ کو بچا دیتی ہے جو ڈیمن نن نے اسے لگائی تھی مطلب کہ اگر آپ سینٹ لویس کے خاندان سے ہو تو ان بری طاقتوں کو ہرا سکتے ہو اب یہ سب دیکھ کر ڈیمن نن بہت زیادہ چڑ جاتی ہے اس لیے وہ صوفی پر حملہ کرتی ہے آئرین یہاں پر سب کو پریئر عبادت کرنے کا کہتی ہے وہ یہ بات نوٹس کرتی ہے کہ ادھر وائن ہے کیونکہ جیسے لائبریرین نے بتایا تھا کہ ادھر پہلے